موسیقی السلام علیکم گلشن گارڈ میں خوش آمدید آج میں آپ کو ڈرائی سینی کے بارے میں تھوڑی معلومات فرام کروں گا کہ آپ کیسے اس کو لگا سکتے ہیں اور کس موسم میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے ہم ڈرائی سینیاں تیار کر رہے ہیں اس کی کلمیں اور کچھ کلمیں بھی لگائیں گے اور کچھ ڈرائی سینے کے اوپر والا ہیشہ کارٹ کر جیسے یہ صاحب نے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی لگائیں گے اور یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ جب لگائیں گے تو یہ ہمارا ایک قسم کا پودا تیار ہو جائے گا تو اسی طرح یہ پورا پودا تیار ہو جاتا ہے ایک مہینے کے انگر اندر اور یہ دیکھیں نا نیچے والے پتے سارے اتار دینے اور نیچے سے تقریباً چار پانچ اچھ کی جو ایک قلم رہنے دینے ہیں جو کہ یہ ساری پھنا پولی تھی کی جو تھیلی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ اس کو سارے پر جانا وہ اس کے لئے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ قلمیں ہیں یہ قلمیں بھی لگائیں گے ایک قلم بھی لگائیں گے ایک قلم بھی لگائیں گے یہ ہے کہ جب یہ قلم لگائیں گے تو اس کے سائلوں سے چل سٹے برز نکلیں گے اور یہ زیادہ دیل لے گا تیار آنے میں اور وہ جو ہمارا ڈرائیسنی کا پورا ایک پودا ہے نیچے سے فتح اتار کے لگا دیں گے تو یہ بلکل کیار ہو جائے گا اور آپ اس کو جو انا اس کو لگا سکتے ہیں بارشوں کے موسم میں یعنی کہ آج کل جو انا اپنجاگی میں کہتے ہیں نا سون پادروں اور اگست کا مہینہ چل رہا ہے آپ اس کے اندر لگا دیں بڑی آسانی کے ساتھ اور اس کو سب سے بہتری یہ ہے کہ آپ اس کو چھاؤں کے اندر لگائیں درختوں کی چھاؤں کے اندر اس کو لگائیں گے تو یہ بڑی جلدی اتیار ہوگا اگر آپ کسی دور میں لگا دیں گے اتیار تو وہاں پہ بھی ہو جائے گا لیکن جب اتیار ہوگا تو کچھ پتے جو انا وہ آپ کے یلو یلو سے ہو جائیں گے مطلب کیسے محسوس ہوگا جیسے یہ پتے جو انا خراب ہوگئے ہیں خراب تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اس کو چھاؤں میں لگائیں چل دیکھتے ہیں میں اس کو لگانا چون کر رہے ہیں یہ کلمیں تھوڑی چھ لگائیں گے پیچھے یہ بنا آدھی کلم جو ہماری اندر جانے چاہیے تھیلی کے اور آدھی اوپر رہنے چاہیے اور جس جگہ پہ آپ لگائیں گے تھیلی کو آپ نے پوشش کرنی ہے کہ جب آپ پانی چھوڑیں تو پانی جو ہے تھیلی کی اوپر تک آئے تو اچھے طریقے سے اس کو جانے وہ پانی لگ جائے یہ لگانے کے بعد پھر اس سے آگے ہم جانے پائی سینے پہ پورا پورا جانتے ہیں یہ لگانے کے بعد پھر اس سے آگے ہم جانے پائی سینے پہ پورا جانتے ہیں ایک سانے وہ لگائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تقریبا ساری جو اندر چل گئی ہے تاکہ یہ بڑی ہسینی کے ساتھ ہے تاکہ اگر پانی ڈالنے تو یہ نیچے گرے نہ زیادہ نیچے اس کو کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ پانی نگانے کے دونکے پہ پانی ڈگائیں گے تو یہ تھیلی یا پولیتین کی یہ نرح ہو جائیں گے اگر اوپر ہی رکھیں گے تو یہ پھر نیچے گر جائیں گے تو کوشش کرنے کا اپنے زیادہ اس کو دباہ کے لیچے کرنا دیکھیں جیسے ہم کر رہے ہیں یہ سامنے بڑھگی کر رہے ہیں اسی طرح دباہ کے لیچے کرنا ہے یہ پودے اسی جگہ پہ اتحار ہو جائیں گے موسیقی 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 اور یہ ہمارا جو تقریباً یہ دو سے ڈائی سو ہم نے یہ تیلی بھری ہے اور یہ دیکھیں ساری مکمل ہو چکی ہے یہ سارا لگا دیا ہمیں یہ ہمارا دو ڈائی سو دو سے پچاس پودے ماریسی طرح تیار ہو جائیں گے ایک مہینے سوا مہینے کیا لگایا اور آج کل تو مہینے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کتنی جلدی گزر جاتا ہے اب یہ دیکھیں پانی اپنے لگانا نیچے رکھ کر اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو بھریں اچھے طریقے سے اپنے دیڈ کو بھریں تاکہ پانی تھیلیوں جو تھیلی ہے نا یہ پولیتین کی تھیلی اس کی اوپر چڑھیا تو دوستو آپ اگر میری ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میٹھے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ چال ٹھینی